میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اور اس پر شائکی نے کرکٹ کا بھی ردعمل سامنے آ گیا ہے شائکی نے کرکٹ پاکستانی ٹیم کی پرفورمنس سے ناخوش ہو کر بھی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہتے ہیں کہ قومی ٹیم کو میگا ایونٹ کے لیے آج کا میچ جتنا انتہائی ضروری ہے پاکستان کی موجودہ ٹیم کی سیلیکشن صحیح نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پر امید ہے کہ قومی ٹیم آج بھارت کے خلاف اچھا کھیل پیش کرے گی افشان رزوان سے مزید جانتے ہیں افشان بتائیے کیا کہنا ہے کرکٹ لورز کا میں آج روایتی حریفوں کا مقابلہ ہے پاک بھارت تاکرے میں جہاں پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں وہیں شائکینیں کرکٹ کے جو دھرکنیں ہیں وہ تیز ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں ہمارے ساتھ بھی جو کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ کے لورز ہیں وہ موجود ہیں اسلام علیکم میں انشاءاللہ پاکستان کو سپورٹ کروں گا اور دل بھی پاکستانی ہے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں ہم پاکستان انشاءاللہ مہد جیتے گا پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاکستانی ہیں پاکستان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ آج سے مہد سے کس کا دیکھ رہے ہیں کس کی پرفارمنس اچھی ہوگی بابر کی شاہین کی کس سے امید ہے پاکستان کے ٹیم کی سیلیکشن تھوڑی ہمیں پسند نہیں ہے جس طرح ہاری سرمف ہو گیا اور جو سائم ایوب کو نہیں کھلایا گیا تو یہ بڑی گلت بات ہے اور شہداب خان جونسا اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اس کی جگہ جونسا ہے نا وہ ہمارا سپینر کیا رہا ہم اس کا اماد وسیم کو کھلانا بنتا ہے باقی پاکستانی ہماری خواہش تو دلی یہی ہے کہ پاکستان اپنے حریف کو ہرائے ہنج بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پوری خواہش ہے کہ اپنے حریف کو ہرائے لیکن تھوڑی سے سیلیکشن سے بھی وہ نراز ہیں باقی بھی بات کریں گے بھائی مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے آج کتنا ٹارگٹ دے گا پاکستان انشاءاللہ پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان ون ایٹی ون نائنٹی تک اگر کر لے تو انشاءاللہ انڈیا کو امارام سے ہرا دیں گے ہنج بلکل ان کا کہنا ہے کہ ون ایٹی ون نائنٹی تک اگر پاکستان کر لے تو انڈیا کو آرام سے ہرا دیں گے یہاں سارے لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں جس سے وہ نراز بھی دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے تو فل تائم دکھائی دے رہے ہیں لیکن تھوڑے سے نراز بھی دکھائی دے رہے ہیں اور امیدیں ان کی یہی ہے کہ پاکستان آج کا مہت جیتے آپ سے بہت شکریہ آپ کا